اوز باللہ من الشرقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونورسل ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے دوستو میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو دوستو ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے جو کہ کلاس فورت این ففت کا جو سائنس ہے اس کے ام سی کیوز کے حوالے سے پارٹ فسٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں پارٹ ٹو اس کا آپ کے لئے حاضر ہے دوستو یہ ام سی کیوز آپ کو جو انٹی ایسٹ یا ایٹا یا آئی بی اے جو ہمارے پاس ٹیسٹ ایجنسیز ہیں وہ جب کنڈک کریں گے تو اس میں سے قویشن آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جے ای ایسٹی پی ایسٹی ای سی ٹی این ایچ ایسٹی کے لئے جو ٹیسٹ کنڈک کرتے ہیں اس کے لئے اس میں سے قویشن آ سکتے ہیں دوستو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکان پر آپ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں چلوے شروع کرتے ہیں اس کا پارٹ ٹو پارٹ ٹو کا ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس پلانٹ ایبزورب کاربان ڈائیک سائٹ کاربان ڈائیک سائٹ دیور انگومی تاکہgrown شروع کریوز اس جرکوز یہ آپ نے یاک رکھنا ہے کاربان ڈائیک سائٹ ٹو واہر کین sections ٹو لاہی Develop سڑی bang ینگ پلانٹس اور سیڈ لنگ یہ اپنے ینگ پلانٹس کے لئے یاد رکھنا ہے کوئشن نمبر 24 ہے فراگز اگز ڈیولپ ٹیٹ پول فراگ جو اگز ہوتے ہیں اس کے بعد کیا بنتا ہے اس سے ٹیٹ پول بنتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کوئشن نمبر 25 ہے اے سیڈ اس ٹانسفارمد انٹو اپلانٹ بائی دا پراسیس گروت بائی دا پراسیس گروت یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اے سیڈ اس ٹانسفارمد انٹو اپلانٹ بائی دا پراسیس گروت یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوئشن نمبر 26 ہے دا ٹرانسفار آف کریکچر فراگز پرانٹ ٹو آففرنگ اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈیٹی کہتے ہیں اگلے کوئشن کے جانب ہم دوستو بڑھتے ہیں اگلے کوئشن ہمارے پاس ہے 27 نمبر کوئشن ہے 27 نمبر کوئشن ہمارے پاس ایومن باڈی اس 27 نمبر کوئشن ہے ہمارے پاس دوستو ایومن باڈی اس سیمیلر سیمیلر ٹرم یاد رکھنا ہے تو یومن اس پراپرٹی اس کال ہیڈیٹی اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈیٹی کہتے ہیں سید دوستو کوئشن نمبر 28 ہے ہمارے پاس a continuous increase in the size of living thing is called growth growth کا ڈیفنیشن ہمارے پاس کیا ہے a continuous increase in the size of living thing is called یعنی ہمارے پاس living things کے size ترم میں جو increase ہوتا ہے وہ continuously ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے growth کہیں گے question number 29 ہے دوستو ہمارے پاس the process of producing young one is called reproduction the process of producing young one is called reproduction ہم کیا کہیں گے reproduction کہیں گے اگلے question کی جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس 30 number question ہے اچھا دوستو اگلے question ہمارے پاس 30 number question ہے 30 number question ہمارے پاس light is a source of energy light ہمارے پاس کیا ہے source of energy ہے source of energy ہمارے پاس کیا ہے light یہ آپ نے یاد رکھنا ہے question number 31 ہے the life of plants begin with seeds the life of plants begin with seeds یعنی ہمارے پاس plants کی جو life ہے زندگی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے seeds سے شروع ہوتی ہے question number 32 ہمارے پاس a seeding is small plant with the leaves a seeding جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ term یاد رکھنا ہے is a small plant small plant ہوتا ہے صحیح with the leaves اس کے کچھ پتے بھی ہوتے ہیں question number 33 جو ہے ہمارے پاس یہ ہے pupa is transformed into adult pupa جو ہوتا ہے وہ پھر adult میں transfer ہو جاتا ہے سیئے دوستو question number 34 ہے vitamin d vitamin d found in milk milk میں کون سا vitamin ہوتا ہے یہ question آپ نے یاد رکھنا ہے تو vitamin d ہوتا ہے milk میں کون سا کون سا vitamin ہوتا ہے vitamin d ہوتا ہے اگلا question ہمارے پاس 35 number question ہے آجا دوستو question number 35 ہے ہمارے پاس question number 35 a diet which contain all the food groups یعنی ایسا diet جو ہمارے پاس اس میں ہوتے ہیں تمام food groups سیئے in a proper amount ایک proper amount میں ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہیں گے balance ڈائیٹ کہیں گے یہ دو ہم اپنے یاد رکھنے ہیں question number 36 ہے ہمارے پاس carbohydrates are an instant source of energy for our body carbohydrates جو ہیں ہمارے پاس instant source of energy ہے ہمارے جسم کے لئے سیئے دوستو question number 37 ہے ہمارے پاس vitamins and minerals are needed for our growth یہ دو تم آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ growth کے لئے کون سے دو چیزیں بہت ضروری ہیں vitamins and minerals are needed for growth تین تم اس میں آگے ہیں ہمارے پاس یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں question number 38 ہے ہمارے پاس fats fats are present in the york of eggs york of eggs fats fats are present in the york of eggs یعنی ہمارے پاس انڈے کے زردی میں کیا موجود ہوتا ہے fats موجود ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوستو اگلا question ہمارے پاس question number 39 ہے that is 39 number question ہے ہمارے پاس دوستو یہ ہمارے پاس اس پارٹ کا آخری کوششن تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت سارے معلومات جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہوں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو اس کو آپ سبسکرائب کریں اور گنٹی کا نشان پر کلک کریں آل پر کلک کریں سید دوستو انشاءاللہ سائنس ایمشی کیوز جو کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے جو کہ فورت اور فیفت کلاس سے لیے گئے ہیں اس کے باقی پارٹس بھی میں جلدی اپلوڈ کروں گا جو کہ آپ کو مختلف ٹیسٹ میں مدد دیں گے چینل کو سبسکرائب جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ